بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I am خواجہ موسین انام سٹوئنٹس اس لیکچر میں ہم پچھلے لیکچر کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو سمرائز کریں گے اور اس کے بعد انورس ٹرگنومیٹک فنکشن کے گرافز بنانا سیکھیں گے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹوئنٹس فرس پوائنٹ as sin square x can be written as sin x whole square یاد رکھیں ہم ایسے لکھ سکتے ہیں لیکن sin inverse of x sin x whole power minus 1 sin کے equal نہیں ہوتا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے سٹوئنٹس یہ بہت confusing notation ہے inverse function کو represent کرنے کا وجہ آپ نے دیکھ لی کہ جب یہاں پر square لکھا ہے تو ہم whole square کے طور پر اسے لکھ سکتے ہیں لیکن جب یہاں پر minus 1 لکھا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس وقت minus 1 inverse function کو represent کر رہا ہے یا اس وقت minus 1 یہ function کی power ہے یہ پتہ نہیں چلتا اس وجہ سے mathematicians نے inverse function کو represent کرنے کے لیے ایک اور notation introduce کروایا اور وہ کیا ہے وہ ذرا دیکھئے sign inverse can be written as arc sign اب آپ اور زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہا ہے سٹوئنٹس اس میں وہ confusion نہیں ہے اب اگر آپ کے پاس جیسے یہاں پر تو مسئلہ تھا نا کہ minus 1 جب لکھا ہوئے تو پتہ نہیں کہ یہ inverse کو represent کر رہا ہے یا power کو represent کر رہا ہے اب جب arc sign لکھ دیا گیا تو clearly اس کا مطلب ہے یہ وہ function ہے جو sign function کے action کو undo کرے گا یعنی یہ اس کا inverse function ہے arc sign اسی طرح اگر ہم کہیں cosine inverse تو اسے بھی اسی pattern پر arc cosine لکھا جا سکتا ہے اسی طرح باقی چار trigonometric functions کو بھی شروع میں arc لکھ کر inverse trigonometric function کے طور پر لکھا جا سکتا ہے اب آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو word arc ہے یہ کہاں سے آ گیا اس کا کیا تعلق ہے inverse function کے ساتھ تو students ذرا recall کریں ہم نے arc کہاں پر پڑا ہم نے arc کے بارے میں پڑا کس chapter میں trigonometric ہے جی ہم نے chapter 9 میں پڑا chapter 9 میں ہم نے length of arc کی بات کی تھی آپ کو یاد آ گیا ہوگا ہم نے وہاں پر length of arc کی بات کی تھی ذرا recall کرتے ہیں arc کو سٹونٹس یہ ایک سرکل اور یہ اس کا سینٹر اگر ہم سینٹر سے دو ریڈیس اس طرح سے draw کر دیں تو اس point سے اس point تک ہم اسے کہیں گے یہ ایک arc ہے in fact یہ بھی ایک arc ہے یہ جو smaller arc ہے اسے ہم کہتے ہیں minor arc اور یہ جو بڑی arc ہم اسے کہتے ہیں major arc یعنی یہ ہے ہمارے پاس arc اور ہم length of arc کو represent کرتے ہیں l سے this is l یعنی length of arc this is radius اور length of arc کے opposite یہاں پر ہمیں ملتا ہے angle theta اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم inverse sine یا inverse cosine کو arc sine یا arc cosine کیوں لکھ رہے ہیں سٹونٹس یہاں پر ہم نے دیکھا کہ length of arc اسے ہم represent کر رہے ہیں l سے اور l کے لیے آپ فارمولا جانتے ہیں کیا ہے exercise 9.1 میں ہم نے پڑا تھا جی it is r into theta اب اگر ہم یہاں پر r کی جگہ پر 1 consider کر لیں r کو 1 put کر دیں یعنی ہم unit circle consider کر لیں تو کیا ہوگا if r is equal to 1 then 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 کیا ہوگا l is equal to theta یعنی theta اور length of arc یہ equal ہو جائیں گے اور یہ ساری کی ساری سٹوری آپ جانتے ہیں یہ radian measure میں ہے theta اور length of arc یہ real number میں represent ہو رہے ہوں گے اب جب ہم کہیں گے sine of theta تو اس کا مطلب ہوگا sine of arc یعنی sine of length of arc یعنی length of arc اور theta equal ہیں if we say sine theta it means sine of arc students theta واپس کرے گا یعنی length of arc واپس کرے گا اس لیے ہم inverse sine function کو arc sine کہہ سکتے ہیں اگر اسی پر ہم cosine apply کر دیں تو یہاں پر ہوگا cosine theta اور یہاں پر cosine of arc اور جب ہم واپس number پر inverse function apply کریں گے تو ہم بسیکلی کیا کر رہے ہوں گے ہم theta find out کر رہے ہوں گے یا ہم arc find out کر رہے ہوں گے اور اس arc کو ہم کہیں گے arc cosine اسی طرح سے باقی چاروں trigonometric functions کو بھی آپ یہاں پر consider کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ یہ تو ہو گیا reason کہ ہم کیوں inverse function کو arc sine arc cosine کہتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پچھلے لیکچر کو تھوڑا summarize کرنے کی طرف ہم نے پچھلے لیکچر میں simple trigonometric functions کی domain range اس کے بعد ان سے بننے والے principal trigonometric functions کی domain range اور then inverse trigonometric functions define کی اور ان کی domain اور range کی بات کی آئیے ان ساری باتوں کو تھوڑا recall کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں simple sine function کی یہ simple sine function y is equal to sine x اور یہ اس کی domain اور range ہم نے last lecture میں discuss kiya simple trigonometric functions many to one functions ہیں due to their periodic behavior many to one functions کا inverse function possible نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں واپسی کی تو many to one کے لیے واپسی بنتی ہے one to many اب one to many بنیدی طور پر function نہیں ہوتا ہم نے simple trigonometric functions کو principal trigonometric functions بنایا کس طرح سے ہم نے ان کی domain restrict کی principal trigonometric functions one to one functions ہیں principal sign function کی domain restricted domain آپ دیکھ رہے ہیں from minus pi by two to pi by two end points included لیکن range وہ ہی ہے یاد رکھیں principal functions کے لیے range میں کوئی change نہیں آتا ہم صرف and domain کو restrict کرتے ہیں اب یہ آگیا ہمارے پاس principal sign function اور domain اور range اس سے بنا inverse sign function اب inverse sign function principal sign functions کے actions کو undo کرتا ہے یعنی جو اس کی domain ہے وہ اس کی range ہوگی اور جو اس کی range ہے وہ اس کی domain ہوگی تو students یہ inverse sign function اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے domain اور range کی جگہ بدل دی یعنی جو اس کی range تھی وہ اس کی domain ہوگئی جو اس کی domain تھی وہ اس کی range ہوگئی students بلکل اسی pattern پر simple cosine function اس کی domain اور range اور اس کے بعد principal cosine function اس کی restricted domain again range وہ اور اس کے بعد inverse tangent function اس کی restricted domain اور again range وہ اور اس کے بعد inverse tangent function then fourth number پر cosecant function simple cosecant function کی domain اور range then principal cosecant function کی domain اور then range اور پھر inverse cosecant function کے لیے domain اور range بالکل اسی pattern پر secant function domain اور range پھر principal secant function domain اور range اور inverse secant function کی domain اور range then cotangent function simple cotangent function principal cotangent function اور inverse cotangent function students اس طرح سے آپ کو تینوں functions اکٹھے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ changes دیکھ لیں آپ ان images کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں آپ domain اور range یاد کرنے میں آسانی ہوگی آپ کو پتا چل گیا کہ simple trigonometric function اور principal trigonometric function میں فرق صرف اور domain کا ہوتا ہے range میں کوئی change نہیں آتا اور اس کے بعد آپ پتا چل گیا کہ اگر 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 آپ trigonometric function کی domain اور range یاد ہے تو آپ inverse trigonometric function کی domain اور range بھی یاد ہے صرف آپ کو switching کرنی ہے جو range ہوگی وہ domain بن جائے اور جو domain ہوگی وہ range بن جائے گی سٹوڈنٹس اب ہم سیکھیں گے کہ inverse trigonometric functions کے graphs کیسے بنائے جاتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس اگر آپ inverse trigonometric functions کے graphs سیکھ نے ہیں تو پہلے آپ simple trigonometric functions کے graphs آنے چاہیے اور یہ میں نے آپ کے ساتھ discuss کیے تھے exercise 11.2 lecture نمبر 6 سے آن ورڈ lecture نمبر 6 میں میں نے آپ سمپل sine function کا graph بنانا سکھایا تھا وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کو trigonometric function کا graph بنانا ہے تو آپ کو اس کی domain اس کی range اور اس کا period معلوم ہونا چاہیے اس کے پر بھی اسی قسم کا pattern ہم adopt کریں گے سب سے پہلے یہ inverse sine function کی domain then اس کی range یہاں پر period کی بات نہیں ہوگی کیونکہ inverse trigonometric functions periodic نہیں ہوتے students domain اور range کے بعد ہمیں ضرورت ہے table کی اب میں آپ recall کرو ہوں گا کہ وہاں پر ہم نے table کیسے بنایا students وہاں پر آپ کو ایسے بہتر ہے کہ آپ وہ lecture پہلے دیکھ لیں 11.2 exercise lecture number 6 وہاں پر میں نے آپ بتایا کہ calculator کی مطل سے table کیسے بنائی رہتا ہے آپ mode جو calculator mode ہے mode button پرس کرتے ہیں اور table mode میں آپ چلے جاتے table mode میں جب آپ جاتے ہیں تو calculator آپ سے پوچھتا function میں وہاں آپ نے لکھا تھا sine x sine x لکھنے کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو graph کہاں سے start کرنا ہے آپ نے وہاں پر بتایا تھا فرض کریں zero degrees اور جب آپ equal press کرتے ہیں تو آپ سے پوچھتا end کہاں کرنا ہے graph آپ نے وہاں پر بتا 360 degrees اور پھر آپ سے پوچھتا step size کیا ہونا چاہیے inputs کا آپ نے وہاں پر بتا 30 degrees zero thirty sixty ninety and so on یہ آپ input values جیسے ہی آپ step size بتانے کے بعد equal press کرتے ہے تو آپ کے سامنے آجاتا complete table students اس table کے according آپ نے وہاں پر graph بنایا تھا یہاں پر آپ کو میں جو trick بتانے جا رہا ہوں وہ بڑا simple ہے یہاں پر ہمارے پاس function sine inverse x آپ نے calculator میں sine inverse x put نہیں کرنا inverse sine کا graph بنانا ہے اور function کے طور پر sine inverse x کو put نہیں کرنا اب پوچھیں گے کیوں students اگر آپ inverse sine function کے طور پر input کریں گے تو آپ کی یہاں پر domain ہے minus 1 سے 1 start value آپ کی minus 1 end value 1 اور step size وہ فرض کریں کہ 0.25 0.2 0.4 0.5 choose کر لیتے کچھ بھی ان input values کے against جو آپ کے پاس angles آئیں گے وہ standard angles نہیں ہوں گے standard angles سے مراد 0 30 60 یا 45 بھی ہو سکتا تھا 90 and so on اس طرح کے angles نہیں ہوں گے اگر آپ step size suppose کریں آپ 0.25 رکھتے ہیں تو minus 1 کے بعد آجائے گا minus 0.75 minus 0.75 کے against جو آپ کے پاس angle آئے گا وہ کرنا مشکل ہوگا سو اس کا طریقے کار کیا ہے inverse trigonometric functions کے graphs کیسے بنیں گے students اس کے لئے بڑا simple طریقے کار آپ follow کریں y is equal to sin x principal sin function یہ principal sin function اس میں جو x ہے وہ بنیادی طور پر یہ interval ہے minus pi by 2 سے pi by 2 اور y جو ہے وہ ہے minus 1 سے 1 آپ calculator کو input کے طور پر simple sin function دیں start value minus 90 degrees اور end value 90 degrees اب minus 90 اور 90 start اور end values دینے کے بعد وہ آپ سے پوچھے کہ step size بتا دیں 30 degrees 30 degrees جیسے آپ اسے step بتائیں اور equal press کریں گے آپ کے پاس complete table آ جائے گا اب اس table میں x angle ہے اور y و out ڈیلیوز یعنی numbers ہیں آپ اس table کو الٹا نوٹ کریں آپ کے پاس سارے y numbers آپ یہاں پر angles لکھ دیں y کے سامنے اور x آپ کے پاس وہاں پر angles ہیں لیکن یہاں پر آپ numbers لکھ دیں یعنی اس table کو الٹا نوٹ کریں وہ table نوٹ کرنے وہاں پر ہم نے scale چوز کیا کیا تھا اب آپ کو ریکال کروا دیتا ہوں ہم نے چوز کیا تھا x پر one smallest square ten degrees کے equal اب یہ چیزیں جگہ بدل رہی ہیں یہ scale آپ لے جائیں گے y x پر اور y x والا scale one big square is equal to one unit وہ آپ لے آئیں گے x پر یعنی scale آپ کا کچھ اس طرح سے ہوگا one big square on x axis is equal to one unit اور one smallest square on y axis is equal to ten degrees یعنی ہم نے scales کو interchange کر دیا x axis والا y axis پر y axis والا x axis پر کیونکہ domain اور range آپس میں interchange ہو چکی ہیں table کی rows بھی آپس میں interchange ہو گئی ہیں اب آپ scale اور table کے according graph paper پر جائیں گے اور باقی working وہاں کریں گے سٹرونٹس اس سے پہلے کہ ہم inverse sine function کا graph بنائیں میں آپ کو principal sine function کا graph دکھانا چاہوں گا سٹرونٹس سب سے پہلے principal sine function کا table start ہو رہا ہے minus 90 degrees سے end ہو رہا ہے 90 degrees پر with a step size of 30 degrees اور یہ اس کا graph آپ دیکھ رہے ہیں x axis پر ہمیں نظر آرہ angles اور y axes پر numbers یہ ہمارے پاس principal sine function کا graph اب ہم نے بنانا ہے graph inverse sine function کا سب سے پہلے table میں change students پہلی row x ہی رہے گی اور دوسری row y ہی رہے گی لیکن values آپ اس میں interchange ہو جائیں گی ہم جانتے ہیں کہ principal sine function سے inverse sine function کیسے بنتا ہے domain اور range آپس میں interchange ہو جاتی ہے ہم یہاں پر نام وہی رکھیں گے یعنی x اور y ہی first اور second row رہے گی تاکہ x values x axis پر و y axis پر ہی plot ہوں لیکن ہم values کو آپس میں interchange کر دیں گے اب یہی effect آئے گا graph paper x axis پر آجائیں گے numbers اور y axis پر angles اب ہم دوبارہ ان points کو plot کریں گے ان points کو plot کرنے کے بعد by smooth curve ہم join کر دیں گے کچھ اس طرح سے اب یہ دونوں graphs ہم اکٹھے دیکھیں گے یہ principal sign function کا graph اور inverse sign function کا graph اکٹھا ان دونوں curves میں students ایک تعلق ہے اور وہ تعلق ہے reflection کا یہ دونوں ایک دوسرے کی reflections ہیں اب یہ mirror کہاں پر ہے students اگر ہم ان دونوں curves کا mid point دیکھیں تو ایک line بنتی ہے that is y is equal to x line یہ وہ line ہے جس کے اوپر x اور y اپس میں equal ہوں گے چونکہ ہم نے just ordered pairs کے x اور y coordinates کو آپ میں interchange کیا ہے so ان دونوں curves کا mid point ہے y is equal to x بنتا ہے یہ y is equal to x line اس line میں یہ دونوں curves ایک دوسرے کی reflection ہیں students ہمیشہ یاد رکھیں function اور اس کے inverse کا graph y equal to x line میں reflection بنتا ہے ایک دوسرے کی reflection ہوتا ہے students یہ inverse sine function کا graph ہمارا complete ہوا بالکل اسی pattern پر آپ inverse cosine function کا graph اور inverse tangent function کا graph خود draw کیجئے گا بلکہ remaining 3 trigonometric functions کا graph بھی this was not part of our slabbers in fact ہمیں صرف concept develop کرنا تھا کہ inverse trigonometric functions کے graphs کا simple trigonometric functions یا principal trigonometric functions کے graphs کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے students اب آپ باقی کام homework میں کیجئے گا thank you and allah hafiz